اسلام علیکم ایڈی ون ویلکم ٹو بیگم کیچن میں ہوں آپ کی دوست نازش آج میں لکھ رائی ہوں لال مرچ کے اچار کی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کیلئے ہمیں چاہیے اس سائز کی ریڈ چلیز اور جو میں مسالہ بنا بھی چکی ہوں ایک ویڈیو سیپ ٹیٹ بھی میں دوبارہ بھی آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہاں میں نے لیا تھا دھنیا اور لیا ہے زیرہ صاف ان تینوں کی مقدار جو ہے وہ سیم ہے اور جو میں یہاں سرسو لیا ہے وہ میں ڈبل لوں گی ٹو تھرڈ کب میجر سے میں نے سارا سامان لیا ہے اس کو میں اچھے سے روست کر کے یہ روست ہو چکا ہے اب میں اسے پیس لوں گی یہ گرائنڈ کرنا ہے پر اتنا نہیں کرنا ہے کہ بہت باریک ہمیں پودر نہیں بنانا ہے دردرہ رکھنا ہے تو اگر آپ جار سے کرنا چاہیں تب کر سکتے ہیں یا پھر آپ آپ کے پاس امام دستا ہو تو ہلکا ہلکا کوٹ سکتے ہیں اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ مسارہ تیار ہو چکا ہے کچھ اس طریقے سے نظر آئے گا اب میں نے یہاں پر چلی فلیکس ڈالی ہے یہ چلی فلیکس زیادہ مرشی والی رہی ہیں اور مرش کا چار ہم بنا رہے ہیں میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں گی یہاں پر میں نے نمک لیا ہے نمک میں نے چار چمچ لیا ہے بڑا چمچ ہے کیونکہ مسارہ زیادہ ہے اور یہاں میں ریڈ چلی بھی ڈالوں گی ریڈ چلی ڈالنے کا بیسیکلی پرپس یہ ہے کیونکہ یہ مرشی ہم بلکل فیکی ہوتی ہے تو تھوڑا سا مسارہ میں مرشی بھی ضروری ہوتی ہے یہاں لیا ہے یہ تقریبا 10 ml 10 ml مکس کریں گے اوئل ڈالیں گے اتنا ڈالیں کہ ہمارا مسارہ تھوڑا گھیلا ہو جائے مسارہ دیا ہے اب ہم نے جو مرشی ہیں ہماری ریڈ چلیز دیکھنے بھی خوبصور لگ رہی ہیں تو ان کو بیچ میں سے رکھ لیں اس طریقے سے ساری ایک طرف سے کٹ کر لیں جو میری چینل پر نیو ہیں پلیز سبسکرائب می چینل لائک اور بہت زیادہ شیئر کریں میرے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ تاکہ ہمارے ویڈ چینل کو بہت لوگ دیکھ سکیں تو مرشی جیسے میں نے فارڈ لی تھی اب اس کے بیچ میں میں اس طریقے سے مسارہ بھروں گی تو اس طریقے سے آپ کھولیے اور فنگر کے مدد سے دبا دبا کے اس میں مسارہ فل کر دیجئے جب تک یہ بہت اچھے سے مسارہ ہوتا ہے تب یہ غلطی بھی ہے اور بہت ٹیسٹی لگتی ہے بننے کے بعد مسارہ بہت اس میں میں فل کر دیا ہے اب میں اس میں کیا کروں گی اب اسے میں اوائل کے ساتھ دھوپ میں رکھ دوں گی تقریباً ایک ہفتے کے لیے تو میں نے اوائل کے ساتھ یہ دھوپ میں رکھ چکی ہوں اور ایک ہفتہ ہونے کے بعد میں اب اس کا حال دیکھوں گی ہفتہ ہو چکا ہے چلی اپنا جار کو اٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے مرچو کا کیا حال ہے اچھا یہ بہت جلے گل جاتی ہیں ملہب اگر آپ اسے دوپہر میں پناہ رہے ہیں تو نیکس دوپہر میں آپ اس کو کھا سکتے ہیں اتنی اچھی تو یہ تیار ہو جاتی ہے ہفتے پار یہ رکھنے کے لیے مقصد یہ ہے بہت اچھے سے مسارہ واسارے سب مکس ہو جائیں تو اچار ہمارا ریڈی ہے اور یہ بلکل سرف کرنے کے لیے ریڈی ہے تو آپ اسے کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں اور مزے سے کھائیں اپنا خوب خیال رکھیں خوش رہے آباد رہیں اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں پیکم کچن کو لائک کریں بے 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 بے